ہیلو فرنڈز آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای ای آئیے بات کرتے ہیں بومبی سپر کے سٹاک کی جو کہ ہائیبریٹ سیڈز بنانے کا کام کرتی ہے اس سٹاک میں پھر لور سرکل لگ چکا ہے اور یہ سٹاک اب کنٹینوسلی نیچے ہی گرتا دکھائی دے رہا ہے دوستو مارکٹ سینٹمنٹس ٹوٹل نیگٹیو ہو چکی ہیں اور یہ سٹاک کی پرائس جو ہے 364 کے راؤنڈ چلی گئی ہے تو آئیے لیٹسٹ ویلویشنز لیٹسٹ ٹیکنیکل ڈاٹا ایک بات سٹڈی کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹ ایکویشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں دوستو کوئی بھی سٹاک کو کبھی بھی ایک ڈریکشن میں نہیں چلے گا جو پہنی سٹاکس ہوتے ہیں کئی بار بھاگتے بھی بہت ہی تیجی سے ہیں لیکن نیچے بھی اتنی جلدی ہی آتے ہیں یہاں پہ دیکھو 5 دے میں بومبے سٹوکر سٹاک میں بڑی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکی ہے 13% سے بھی جیادہ گرابٹ اب اس سٹاک میں ہو رہی ہے جیدی وان منت کا ڈاٹا دیکھیں جو یہاں پہ بھی 15% کے راؤنڈ نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے کیونکہ پہلے کانٹینوسلی ریلی ہو رہی تھی لیکن اب کانٹینوسلی اس سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے تو 6 منت کا ڈاٹا دیکھ لو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے سپورٹ لیبل بتائیں ہیں اوبرال ٹرینڈ بہت ہی پوزٹیب ہے کیونکہ ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے جدی ہم اس کے ہم آپ کو لیبل بتائیں تو پہلا جو اس کا لیبل تھا سپورٹ لیبل وہ ٹوٹ چکا ہے 408 کا تھا کل بھی ہم نے آپ کو 400 کے راؤنڈ بتایا تھا کہ یہ سٹاک 400 کے راؤنڈ جدی سپورٹ نہیں بناتا ہے تو بڑی گرابٹ ہو سکتی ہے اب اس سٹاک میں آپ کو گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو نیکس اس کا جو سپورٹ لیبل ہے 200 سے لے کے اور 225 کے بیچ میں ہی بنتا دکھائی دے رہا ہے تو نیکس جو سپورٹ جون ہے وہ آپ جرور نوٹ کر لیں 200 سے لے کے 225 کے بیچ میں ہی دکھائی پڑ رہا ہے تو اس سے نیچے دیکھیں یہ جو سٹاک ہے 200 کے راؤنڈ جدی نہیں سپورٹ بناتا ہے تو اس سے نیچے اس کا جو سپورٹ لیبل ہے وہ 140 کے راؤنڈ ہے تو پہلا سپورٹ ہم آپ کو بتا چکے ہیں 400 کے راؤنڈ تھا اس سے نیچے اس کا جو سپورٹ لیبل ہے 200 کے راؤنڈ ہے جدی یہ بھی سپورٹ نہیں بنا تو نیکسٹ اس کا جو سپورٹ ہے 140 کے راؤنڈ ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ سٹاک مارکٹ میں ہر کچھ فنڈامینٹلز کے قارڈنگلی ہی چلتا ہے ویلویشنز کے قارڈنگلی ہی چلتا ہے تو کامپنی کے فنڈامینٹلز میں کوئی دکت نہیں ہے کامپنی کے نمبرز بہت ہی شاندار آئے ہیں جسمبر کواٹر میں کامپنی کے مارجنز بھی امپروو ہو گئے تھے اور کامپنی کے سیلز بولیم بھی امپروو ہوئے تھے لیکن گرابٹ کیوں ہے کیونکہ اس کی بیلویشنز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی یہاں پہ دیکھو پی ای ریشو ابھی بھی اتنی بڑی گرابٹ ہونے کے بعد ابھی بھی بیلویشنز بہت ہی ہائی ہے تو 235 کے راؤنڈ اس کی پی ای ریشو ہے جبکہ مارکٹ کیا ایس کا 382 تھاوزنڈ کروڑ کا ہے دوستو کیا ہوتا ہے جب کوئی سٹاک اوبر ویلویشن جون میں جاتا ہے تو پھر اس سٹاک میں گرابٹ تو آتی ہی ہے تو یہ آپ کو جرور نوٹ کر کے لیکن کتنا بھی فنڈامنٹلی سٹاک نہ ہو اس میں گرابٹ تو آنی ہی ہے کیونکہ اس کی جو سٹاکی پرائس ہے وہ ارننگ کے حساب سے ہی اڈجسٹ ہوگی جنرل ہی ہم کیا کہتے ہیں آپ جدی کسی بھی سٹاک میں نویش کرنا ہے تو جو پی ای ریشو ہے پندرہ سے لے کے بیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ جو ہے وہ انڈسٹی کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہو انڈسٹی کے ایوریش کے کمپیرٹیب لی ہی اس کی بیلویشن دیکھیں جدی جو سٹاک جو ہے انڈسٹی کے ایوریش کی ویلویشن پر آپ کو مل رہا ہے تو آپ ایک ریسک فری انڈویشن کر سکتے ہو ادروائز کیا ہوتا ہے ریسک زیادہ ہو جاتا یہاں پہ دیکھو اب کیا ہو رہا ہے کہ بیلویشن 248 ہے اس کی سٹاک کی پی ای ریشو ہم بات کر رہے ہیں جبکہ انڈسٹی کی پی ای ریشو 17 ہے تو انڈسٹی کے مقابلے سٹاک بہت ہی مہنگا ہے جدی آپ ابھی بھی اس ویلویشن پر اس سٹاک میں انٹر کروگے تو ابھی بھی ریسک بہت زیادہ ہے ریسک روار ریشو جو ہے بہت زیادہ ہے تو ہم دوستو اسی پیرامیٹر کے اکورننگ لی سکریننگ کرتے ہیں ہمارا جو چینل ہے اس میں ہم بیلویشن فنڈامنٹلز دونوں کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ ایک چیز سے کام نہیں چلے گا فنڈامنٹل سٹاک ہے تو کوئی جیروری نہیں ہے کہ سٹاک بھاگے کل کو اس سٹاک میں بھی آپ کو گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیلویشن چیک کرنا ابھی بہت ہی جیروری ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھو اس کامپنی کے فنڈامنٹلز میں کوئی دکت نہیں ہے آروی پرسنٹیز دیکھ لو 30% سے بھی بیٹر ہے مطلب کامپنی کے دسمبر کواٹر کے نمبرز بھی پوزٹیب ہیں یہاں پہ بھی کوئی دکت نہیں لگ رہی ہے یہ بھی صحیح ہے دوسری اینول نمبرز دیکھ لو آروی پرسنٹیز فنڈامنٹلز بہت ہی سٹرونگ ہے آروی پرسنٹیز بھی بہت ہی پوزٹیب ٹرینڈ شو کر رہی ہے انویسمنٹ کریٹیریا پوزٹیب ہے تو یہاں پہ نیگٹیب کیا ہے that is the valuations تو valuations ابھی جادہ ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی گراوٹی سے سٹاک میں ہو سکتی ہے اب ہم نے آپ کو جو لیبلز بتائی ہیں آپ کو ان پہ فوکس کرنا ہے پہلے 400 کا لیبل ٹوٹ چکا ہے اس کو آپ شوڑ دو next 200 سے لے کے 225 کے بیچ میں اس کا سپورٹ بنتا آپ کو دکھائی دے سکتا ہے جب اس سے نیچے پھر جاؤ گے تو اس کا سپورٹ لیبل 140 کے اراؤنڈ ہی بنتا دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے آپ ان لیبلز پہ فوکس کریں جدی کوئی فریش انٹری لیلنا چاہتے ہو تو آپ لور لیبل پہ ہی سپ کریں جب اس کی جو valuation ہے پی ای ریشو ہے 15 سے لے کے 20 10 سے لے کے 20 کے بیچ میں آ جائے تو آپ اس اس time اس stock میں سپ کر سکتے ہو نہیں تو آپ اس سے دور رہیں آپ کو اور اچھے valuation والے بہت سارے stock یہاں پہ مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ stock نہیں ہے stock تو بڑھائے پرے ہیں ہزاروں stock ہیں یہاں پہ stock market میں آپ کو اس stock میں کیوں investment کرنی ہے وہ پہلے آپ سوچیں کس valuation پہ investment کرنی ہے وہ آپ سوچیں تو یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے آنکھ بند کر کے اپنا مہینے سے کمایا ہوا پیسہ کسی stock میں ڈالنا کوئی سامجداری بالی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ ہم آپ کو دبیش کی رائے بھی دیں گے اور stocks میں جو ہے وہ آپ کو analysis کر کے پھر آپ کو جو ہے وہ رائے دیں گے positive ہو تو positive دیں گے negative ہو تو negative ہوں گے دوستو ہمارے دو target ایک تو ہم وہی stocks کبر کرتے ہیں جو کہ ہمیں اچھے views دیتے ہیں دوسرا ہماری جو demands آتی ہیں ہمارے viewers کی اس کے accordingly بھی ہم جو ہے اپنے stocks کو کبر کرتے ہیں تو کئی بار time لگ جاتا ہے دونوں کو balance بنا کے چلنا پڑتا ہے ہمارے جو viewers ان کی demand دیکھنی پڑتی ہے secondly کچھ stocks ہمیں ایسے بھی کبر کرنے پڑتے ہیں جو کہ most hot stocks ہوتے ہیں thanks again آپ ہمارا کوئی بھی feedback دینے جاتے ہو تو ہمارے چینل پہ آپ اپنا دے سکتے ہو ہمارے چینل کو subscribe کر کے